بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام میاں شہباز احمد ہے اور میں پاکستان روڈ ٹرانسپورٹ ورکس فڈریسن کا پرائیجنٹ ہوں صاحب کا کانسلور ہوں تو ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں وہ عرصہ دراز سے ہیں بہت عرصہ دراز سے ہیں ایک تو ہمارے ٹرانسپورٹ کو سمینا ہوگا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کئی اس کی کہنا گری ہے ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے ایک دوسری ٹرانسپورٹ ہے ایک ٹینکی ٹرانسپورٹ ہے اس طرح اس طرح لیکن برکر ایک کہنا گری گئی ہے تمام برکر کے مسائل ایک جیسے ہیں تو مسائل کے حل کے لیے بارہا حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں ہم نے جو دو جاتے کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر جو ہیں یا ہاکر ہیں یا دوسرے ہیں ان کو آہ کو مراد دی جائے ان کو شوسسکوٹی کار دیے جائے ان کو جو لیکن وہ اصل سب سے بڑی کباحت یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کو سنتی آہ کا درجہ ہی نہیں دیا گیا اور اس کے آہ کچھ آہ جو آہ گروپس ہیں تھوڑے چھوٹے آگروپس جائے ہیں مثل جیسے ڈائیو ہے اس میں تھوڑا سا اپنا شوسسکوٹی کار رہا ہے یا کسی کہی کہی شاپوں میں کار رہا ہے چھوٹے مڈے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھنے دنوں سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سال دو سال سے عام تیل جو ہے وہ بڑھ چکا ہے ساری قوم پریشان ہے ٹرانسپورٹر پریشان ہے ورکر پریشان ہے تو یہ جو اب معاملہ تھا وہ بہت زیادہ تیل بڑھ گیا اور جس سے آہ بڑی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آہ کافی آہ حد تک آہ اس کے سپیڑ پارس بھی آہ اور وہ متاثر ہوئے تو اس سلسلے میں ہماری میٹنگیں ہوتی نہیں ہیں جو کل بھی ہماری گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے تو ان کو بھی ہم نے عرض کی ہے ٹرانسپورٹر سارے ملکے ہم سارے ایک ہے کہ جتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہ ٹیکس اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تین سو روپیا پہلے ٹیکس تھا اب اس کو بڑھا کر چار ہزار کیا اب اس کو پندرہ سو روپیا کر دیا ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ چار سو کر لیں پانچ سو کر لیں اس کا سارا اثر جو ہے وہ پوری مسافروں کے اوپر پڑے گا قوم پہ پڑے پڑے گا جب ہم گرائے بڑھاتے ہیں یا کوئی اسی کو بات ہوتے تو سواری جو ہوتی ہے مسافر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہم نے گزارشات کی دوسری یہ سب سے بڑی چلان جو ہوتے ہیں چلان ٹارگٹ سمجھ کے کیا جاتا ہے ٹرافک پولیس ٹارگٹ سمجھ کے کرتی ہے سوائے ایک پولیس موٹر وے ہے جو ٹارگٹ سمجھ کے نہیں کرتی بقایا تمام ٹارگٹ سمجھ کے کرتا ہے لیکن ان سے بھی ہمیں کو تھوڑی بہت ہے کہ ان کے ساتھ ہماری شکیط ہے لیکن وہ ٹارگٹ وہ گلتی کریں تو وہ کرتے ہیں تو جرمانے اتنے بڑھائے ہوئے ہیں یا جتنے جرمانے کرتے ہیں صرف اپنا ریونیو بنانے کے لیے اس میں ہمارے ڈریور کا قصور نہیں ہوتا ہمارے عملے کا قصور نہیں ہوتا لیکن مالک جو ہے وہ کہتا ہے یا اتنی تو ہمیں بچت نہیں ہے تو یہ بھی ہماری بہت بڑی پرابلم ہے تیسری بات یہ ہے کہ مسافروں کے لیے چھوٹے موٹے اپنا مسافر کھانے پر آئے گیا ہے یوب خان سے دور کے لے کر آج تک صرف یوب خانے ہمارے ڈریور اور کنڈکٹر کے لیے ریسٹ ہاؤس بٹھائے تھے ان کی ریسٹ کے لیے کسی بھی جنرل بس سٹینڈ میں یا بس سٹینڈ میں ان کی ریسٹ ریسٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کو ریسٹ ہونی چاہیے اس کا ریسٹ ہوم چاہیے ان کے جو ان کی مراہت ہے اور وہ کا کھانا پینہ نہانے کے لیے ایک بات تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ جائیں گے ڈی کلاس کے اڈو میں آپ کو واش روم فری ملتے ہیں اچھے ہوتے ہیں یا بورے ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ سی کلاس کسی بھی جنرل بس سٹینڈ کے جائیں وہاں کے واش روم ٹھیک ہزاروں کے چڑے ہوئے ہیں وہ سارے اور چارڈنگ بھی کرتے ہیں بیس بیس روپے تیس تیس روپے لے رہے ہیں مسافروں سے بھی اور ہمارے ڈرائیور قانون یہ کہتا ہے کہ ڈرائیور کنڈکٹر کو فری ہے بلکہ سب کو یہ فری ہونا چاہیے یہ بھی حبانہ مطالبہ ہے تیسری میں ایک بات اور کروں گا کہ جو نیشنل ہائیوے یا پولیس کوئی بھی زیادتی کرتی ہے یہ نہیں دیکھتے ہمارے افسران یا افسران جو ایلکار ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ڈرائیور کے چلان کرنے سے پہلے اس کے ساتھ عدو اترام کے ساتھ پیش آئیں چونکہ اس نے بہت سفر کرنا ہوتا ہے مسافروں کو سفر کرانا ہوتا ہے وہ اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں گے ان کو گالی دیں گے اپنا یا اس کے ساتھ زیادہ جرمانہ کریں گے تو وہ اس کا ذہن جو ہے وہ مفلود ہو جائے گا وہ ایکسیڈن کرے گا تو یہ کشی بھی یہ نفسیات ہے ہر انسان کی نفسیات ہے کہ جب آپ کو روڑ پہ چڑھ رہے ہو تو اس کو آپ نجاز کریں گے تو وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے ہمیں تو کہتا ہے روڑ سیفٹی کا پڑھو یہ کرو وہ کرو فلان لیکن اپنے امبلے کو جو ہے وہ درسنی دیتے ہیں ایک آئی ڈی اے جی صاحب اور بہت پہلے الکاف کمر صاحب تشریف لائے تھے رٹائر ہو گئے ہیں تو وہ کافی ہم نے بنایا تھا کہ پہلے سلام پھر کلام ڈریور کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈریور کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے کوئی بھی بدماش کرتا ہے گنڈا کرتا ہے پولیس کرتی ہے کوئی بھی تو وہ ڈریور کے ساتھ نہیں کرتی جو ساتھ اس کے سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کرتی ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے چلان کرنا ہے تو اس کے ساتھ کے ساتھ کہ آپ کا قصور یہ ہے یہ دنیا میں ہے آپ نے یہ وائلیشن کی ہے عدب کے ساتھ ان کو مسافروں کے ساتھ نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کیا پھر ہم کہتے ہیں جو ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یار سنت کا درجہ دیا جائے ہم اپنے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ایک مالک کی نہیں ہوتی کسی مالک کے پاس بیس گاڑیاں کسی کے پاس ایک گاڑی میں پانچ پانچ بھائی وال ہیں یہ بھی گاڑی ہے کہ وہ ڈرائیور چلا رہا ہے کوئی ڈرائیور آپ خود بھائی بال بھی ہے مستری کی گاڑی ہے سی ایل من کی گاڑی ہے ہاکر کی گاڑی ہے منجر کی گاڑی ہے وہ چار چار پانچ پانچ آدمیوں میں مل کے وہ لی ہوئی ہے اور وہ اپنا خود گاڑ وہ چلا رہے ہیں اور اپنا روزگار اپنا کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اس سسٹم کو سمجھیں اس ٹرانسپورٹ کو سمجھیں اس ٹرانسپورٹ کو سمجھو گے اس ورکر کے لیے بہتری آئے گی مسافروں کے لیے بہتری آئے گی ٹرانسپورٹروں کے لیے بہتری آئے گی تو یہ ہماری جدو جد ہے کہ ہم حکومت وقت سے مجاب حکومت سے بھی وفاقی حکومت سے بھی گزارشات کریں گے کہ اگر ٹرائفک کا سسٹم بہتر بنانا ہے اگر آپ آپ نے کچھ دیکھے ایک بہت ضروری جو بات میں کوئی کرنا چاہتا ہوں ہر مالک کو سوچنا چاہیے کہ میرا ڈرائفر جو ہے اس کی ڈیوٹی کتنی ہے اس کو نیند کیوں آتی ہے اس کو نیند میں کبھی گاڑی کے پاو پر نہ بیجیں اس کی حد مقرر کریں کہ بارہ گھٹے اس نے اپنا سفر کرنا ہے یا سونا گھٹے اس نے سفر کرنا ہے تو یہ اس کی حد مقرر کر کے اس کو گاری میں کبھی نہ جانے دیں جو جب یہ لکھتے ہیں کہ ڈرائفر سویا ہوا تھا ڈرائفر سویا کیوں ہوا تھا یہ دیکھیں پھر اس کو وہ سویا ہوا کیوں تھا تو یہ بھی ہمیں دیکھنی کی ضرورت ہے اور سب نے کیونکہ دیکھیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے عوام جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے پھر مالک کا نقصان ہوتا ہے مالک جس نے پیسے لگایا اس کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ ورکر کا نقصان ہوتا ہے اس کے پچھے جو بچے ہیں اس کی بیوہ جو ہے اس کو تو ڈیتھ گرانڈ بھی نہیں ہے میرد گرانڈ بھی نہیں ہے ان کا پینشن بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے ان کے بچارے سارے کمیشن پر کام کرتے ہیں تو ہماری جدوجہ یہ ہے کہ یہ کمیشن سسٹم کو چھوڑ کر تنخواب میں آئے اور کمپنی سسٹم بنے سنتی ایس کو دیا جائے ٹرانسپورٹروں کی بہتری ہو ہمارے ورکر کی بہتری ہو تمام کی بہتری ہو یہ ہماری جدوجہ ہے